موسیقی 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 کرنے کے لئے ساری باتیں کر رہے ہیں اچھا پونم جی راجد نیتاؤں کے طرف سے بیان آ رہے ہیں کہ سمرات چودری بی جے پی نیتا اور خاص کر کے سمرات چودری کی بات کرے تو انہیں لالو فوبیا ہے بینہ لالو کا نام لی ان کا کھانا تک حجم نہیں ہوتا ہے دیکھئے بیہار میں یعنی کسی نے راج کیا تو لالو پر صدیادہ ان کے پریوار نے راج کیا ہے تو اسے بھاک ہے کہ ماننے سمرات چودری جی بیہار کے ہمارے اوپ مکمانتری ہیں یعنی نام لے رہے ہیں تو گلت کہاں کہہ رہے ہیں بیہار کے ساتھ انہوں نے جو سوتیلہ بیوار کیا ہے جو دریبوہار کیا ہے جو بیہار کو ٹھگنے کا کام کی ہیں بیہار لوگوں کو ٹھگنے کا کام کی ہیں تو آج انڈیا جو ساتھ ہے اور ماننے سمرات چودری جی ہمارے پردیس ادھاکت ہیں بیہار سرکار پر اوپ مکمانتری بھی ہیں تو سو بھائی کہ بیہار کو بیناس کے راستے پر لے جانے کا کام کیا ہے تو ان کو تو کہیں گے بھائی آپ کو بیہار کی جنتہ نے ساسن دیا آپ کو سرکار میں لانے کا کام کیا ہے تو آپ سوساسن راجہ ثابت کرنا چاہیے تھا لیکن آپ تو آئے تو بیہار کو سروناس کرنے کا کام کیا ہے جنگل راج لانے کا کام کیے دو کے نام پر آپ لوگ نے اپہارن کا دھندہ بنا کے رکھا تھا تو یہ اس سے تو ہٹ کر نہیں جا جا سکتا کیونکہ بیہار میں کسی نے راج کیا انڈیا سے پہلے تو لالو پر ساتھ یاد ہو جانے راج کیے تھے لیکن جو لگاتار پول گر رہے ہیں اس پر بھی سوال اٹھنے شروع ہو رہی ہے راجت نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کے بکشی دل کے نیتا ہے وہ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ پول گر رہے ہیں لاؤ ان آرڈر دھوست آتنگ کی حملے ہو رہے ہیں ریل ہاتھ سے ہو رہے ہیں پیپر لیک ہو رہے ہیں اور کیا ہی چاہیے ایک مہینہ بھی نہیں ہوا سرکار بنے بھی دیکھیں پول پولیا کا یہ جو بات کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں جانچ کی بھی سہ ہے جانچ ہو رہی ہے اس میں جو بھی دوسری ہوں گے اس پر کروائی کی جائے گی اور لاؤ ان آرڈر کی یہ بات کرتے ہیں یہ بتا دے کہ جب ان کی سرکار تھی روڈ پر جس طرح سے ہتیا ہو رہی تھی تو ان کے جتنے بھی اپرادت ہیں ان پر کوئی کروائی نہیں ہو رہی تھی لیکن آج جب ان ڈی اے کی سرکار ہے یہ کوئی اس طرح کا کروائی کرتا ہے ہتیا ہوتی ہے تو اس کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے موجہ پھرپور میں جو گھٹنائی ہو اس پر پولیس نے گولی چلانے کا کام کیا تو یہ ان ڈی اے کی سساسن کی راج ہے اب اپرادی کو اسی بھاسہ میں سبق سکھایا جا رہا ہے یا تو تم اپراد چھوڑ دو یا تو اب بیہار سے بھاگ جاؤ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پونم سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی بھاچپانی دنیا خزارہ خزارہ صاحب نے ان سے بات چت کی کہ آخر لالو پرساد یادہ اور راجت کے طرف سے جو بیان آتے رہتے ہیں آپ ان سے کیسے بچیئے کہ لالو پرساد یادہ انہیں کہا ہے کہ امرجنسی جو لگائی تھی اندرہ گاندی نے بھلے ہی ہم اس کے خلاف ہوئے جے پی آندولن کا حصہ تھے لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی غلط بیوار نہیں کہ ہمیں کبھی دیش دروہی یا راشت دروہی نہیں کہا اور وہیں پر بات کرے راجت نیتاؤں کہ تو ان کے طرف سے بھی بیان آ رہے ہیں کہ سمرات چودری جو کی رپٹس سی ہے میں ابھی بیہار کے انہیں فوبیا ہے وہ بھی لالو فوبیا کہ وہ لگاتار ہمارا نام لیتے رہتے ہیں بینا ہمارا نام لیے ان کا خانہ حضم نہیں ہوتا ہے دیکھیں کیا کچھ پونم جی نے کہا اگر آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی رپٹ باقی ہے اور تمام خرپک لانے ساتھ بننے اور دیکھتے ہیں میں نے اندن اپنے سوگیانگر کے ساتھ دھنیواد